بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نعمت علی فود سیکرٹ چینل تو دوستو آج پھر آپ کے لیے ایک سردیوں کا بہت زبردست قسم کا توفالے کر آیا ہوں یعنی کہ بیسن کا حلوہ یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے آپ اس کو سردیوں میں کوئی بھی حلوہ ہو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزا آتا ہے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل والے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو آئیے چل کے ریسپی شروع کرتے ہیں حلوہ بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ بیسن یعنی کہ دو سو پچاس گرام ہی بیسن لیا ہے دو سو پچاس گرام بھریک پورڈر پیسی ہوئی چینی لی ہے اور پانچ سو گرام اس کے لیے میں نے گھی لیا ہے دو عدد انڈے لیے ہیں ایک گلاس دودھ کا لیا ہے اور اس کے لیے تھوڑے سی ڈرائی فروٹ لیے ہیں پستہ بادام اور سوگی یہ لیے ہے اور اس کی خشبو کے لیے یہاں میں نے الائچی لیے ہے آپ چاہیں تو الائچی پورڈر یا الائچی کا اسینس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیسن کا بیٹر بنائیں گے تو یہاں میں نے ایک بول لیا ہے بول کے اندر ہم ایک کپ بیسن یعنی کہ دو سو پچاس گرام یہ دانے دار بیسن ہے پورڈر بیسن نہیں ہے اگر آپ کے پاس دانے دار نہ ہو تو آپ پورڈر بیسن بھی لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا چمج کی مدد سے اس طرح پھیلا دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ آپ نے تھوڑا تھوڑا کارکیس کو ڈالنا ہے جتنی ضرورت ہوگی بس اتنا ہی ڈالیں گے تھوڑا سا پہلے ڈال کے ہم چمج کی مدد سے بیسن کو اس طرح ہلائیں گے اور جتنا دودھ ہم نے ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے دھیان رہے کہ بیٹر بناتے وقت اس میں کوئی گھٹلیاں یا لمس نہ رہیں ورنہ حلوہ اچھا نہیں بنے گا تو اب دوبارہ سے تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے ہم جتنی ضرورت ہوگی اور دوبارہ سے پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بیٹر بن گیا ہے ابھی تھوڑا سا گھڑا ہے ابھی ہم اس میں دوبارہ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ چمج کے مدد سے اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ایک سمودھ سا بیٹر بن گیا ہے اب اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہے اور کوئی لمس نہیں ہے بس اس سے نہ اپنے گھڑا کرنا ہے نہ ہی اس سے پتلا کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ہم دو پیالی یا دو کپ یعنی کہ ہاف کیجی گھی گرم کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کے پاس پلین گھی ہو دیسی گھی ہو مکھن ہو کوئی سا بھی ہو آپ لے لیں فلیم کو آپ نے بالکل لو رکھنا ہے اور جو بیٹر ہم نے بنایا ہے وہ سارے کا سارا اس طرح آہستہ آہستہ کڑاہی کے اندر شفٹ کر دینا ہے بیٹر آپ نے چھوڑنا نہیں چمج کے مدد سے سارا جو بول ہے وہ صاف کر کے آپ اس میں اس طرح آہستہ سے ڈال دیں جب سارا بیٹر ہم ڈال لیں گے تو پھر چمج کی مدد سے اس طرح اس کو ہلاتے رہیے گا آہستہ آہستہ تاکہ یہ اس کے اندر گھی بھی جذب ہو جائے اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائے پہلے جو چھے سے سات منٹ ہیں وہ آپ نے آنچ کو بالکل لو رکھنا ہے اگر تیز کر دیں گے تو یہ جلدی ہی براؤن ہو جائے گا اور پھر حلوہ جو ہے وہ ہمارا مزے دار نہیں بنے گا اس طرح آپ ہلاتے جائیں گے تو یہ گھی بھی جذب ہوتا جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ کک بھی ہوتا جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اب گھی جذب ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ کک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس طرح یہ اکٹھا سا ہوتا جائے گا آج دھیان رہے آپ نے لو رکھنیاں اور چمچ بھی آپ نے مسلسل ہراتے رہنا ہے چمچ کو آپ نے بند نہیں کرنا کل ملا کے یہاں میں نے اس کو چھے منٹ فرائی کیا ہے لو آنچ پہ تو یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا جیسے جیسے آپ کک کرتے جائیں گے اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اور دھیمی دھیمی خشبو بھی جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں کل ملا کے یہاں میں نے اس کو آٹھ منٹ پکایا ہے تو اب یہ ایک پتلا سا بیٹر بننا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے یہ کک ہوتا جائے گا اس طرح یہ پتلا ہوتا جائے گا اور گھی اس میں اچھے سے جذب ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کل ملا کے یہاں میں نے اب اس کو دس منٹ بنایا پکایا ہے تو اس کو ایک طرف کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اس کی بھریق پودر جو ہم نے چینی بنائی تھی اس میں اب دو عدد انڈے ڈال دیں گے اور پھر ان کو پہلے چمج کی مدد سے آستہ آستہ چینی اور انڈوں کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اس طرح ہلاتے جائیں گے اور چینی اور انڈوں کو پہلے ہم اچھے سے مکس کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو یہ ایک بیٹر سا بن جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا چمج کی مدد سے پھینٹ لیں گے تاکہ یہ اچھا سا فلوفی بیٹر جو ہے ہمارا تیار ہو جائے چمج آپ اس طرح ہلاتے جائیں یہ دیکھیں ایک سموت سا ہمارا بیٹر جو ہے وہ چینی اور انڈے کا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم رکھیں گے ایک طرف تو اب جو کڑاہی ہے اس کی آنچ ہم نے بالکل لو کر دی تھی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی کے دانے نکال کے میں نے ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس الائچی کا پورڈر ہو وہ ڈال دیں الائچی کا اسینس ہو وہ ڈال دیں چمج کی مدد سے آپ اس طرح اس کو ہلاتے جائیں گے اب آپ نے ہیٹ جو ہے اس کو میڈیم کر لینا ہے تو اب جو ہم نے چینی اور انڈے کا بیٹر بنایا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے اور چمج جو ہے وہ آپ برابر ہلاتے جائیں گے جو ہی جو ہی یہ چینی اور انڈے کا بیٹر آپ ڈالتے جائیں گے یہ کلر بھی چینج کرتا جائے گا اور گھڑا بھی ہونا شروع ہو جائے گا چمج آپ نے روکنا نہیں کیونکہ چینی جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے نیچے لگ جاتی ہے کڑاہی کے ساتھ چپک جائے گی تو پھر ہلوے کا جو کلر بھی چینج ہو جائے گا اور مزہ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے بیٹر سارا ڈال لیا ہے یہ گڑا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر آیا گھی بھی آنا شروع ہو گیا اب یہ کڑاہی کے ساتھ چپک نہیں رہا چمج کے ساتھ لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا حلوہ بھی تیار ہونے میں تھوڑی ہی دیر ہے تو اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوگی حلوہ جو ہے وہ سوگی کے بغیر نامکمل ہے جتنی آپ کو چاہیے آپ اسے ساب سے ڈال لی جیگا 20-25 دانے میں نے ڈالے ہیں اب چمچ آپ حلاتے جائیں گے یہ دیکھیں حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے گھی دیکھیں سرفیس کے اوپر بالکل آ گیا ہے گھی اس نے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حلوہ تیار ہے مزید ہم دو منٹ اس کو اور اس کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ زبردست قسم کا ہمارا جو دانے دار حلوہ ہے بن جائے تو اب ہم فلیم کو کر دیں گے آف تو ابھی جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو یہ اور گھڑا ہو جائے گا لیکن یہ گرم گرم ہی کھانے والا تھا گرم بہت مزا کرتا ہے تو آئیے اب ہم آپ کو ڈش آٹ کر کے بتاتے ہیں تو یہ لیکن ناظرین میں نے اس کو ڈش آٹ کر لیا ہے آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ لے لیں یہاں میں نے بادام اور پستا اس سے اس کو گھرنش کر دیا ہے بہت ہی زبردست قسم کا اور بہت ہی ہلدی حلوہ بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا کمرس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نعمت علی کو دیجئے جازت اللہ حافظ